شگر میلز کو ماہ رمضان المبارک میں 80 روپے فی کلو گرام کے حساب سے چینی مارکٹ میں سپلائی کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم اور حکومتی دعویوں کے باوجود لاہور شہر میں چینی کی خوردہ قیمت 110 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی ریٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے اپنا کام کرانا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عدالتوں کے جانب سے ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ معاشی اور انتظامی فیصلے ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کرنا عدالت کا کام نہیں کیونکہ چیزوں کے قیمتیں عدالتی حکمات پر نہیں رسل و طلب کے اصول پر تیہ ہوتی ہیں دوسری جانب پنجاب حکومت نے ریٹیل سطح پر چینی 80 روپے فی کلو گرام پر بیشنے کے حکمات جاری کر رکھے ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ چینی 80 روپے فی کلو گرام مل رہی ہے جس پر حکومت فی کلو 15 روپے سبسڈی بھی ادا کر رہی ہے بزدار حکومت کے کہنے ہے کہ اس نے چینی کی یہ قیمت عدالت کے کہنے کے مطابق مقرر کی ہے پاکستان میں ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی عدالت کی جانب سے چینی کی قیمت مقرر کر کے اس کی فروخت اسی قیمت پر یقینی بنانے کی احکامات جاری کیا گئے ہوں اس سے قبل سن 2009 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی سبراہی میں ایک عدالتی وینچ نے چینی کی فی کلو گرام قیمت 40 روپے مقرر کی تھی تاہم عدالت کی جانب سے مقرر کردہ قیمت پر عمل درامت نہیں ہو سکا تھا اور چینی 40 روپے کی بجائے 80 روپے فی کلو فروخت ہوتی رہی عدالت کی مقرر کردہ قیمت کے بعد چینی دوبارہ 40 روپے فی کلو تک نہیں آسکی اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کی 80 روپے فی کلو گرام قیمت کے حکمات تل چینی کے کاروبار سے مباستہ افراد کا موقف ہے کہ اس حکم پر عمل درامت ممکن نہیں ہے چینی کے سند کا عمومی جائزہ لیا جائے تو ملک میں اس سال مارس کے مہینے میں کرشنگ سیزن کے اختیام تک 55 سے 57 لاکھ ٹن چینی کی پیداوار ہوئی پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے چیرمن سکندر خان کے مطابق ملک میں اس کرشنگ سیزن میں چینی کے پیداوار 55 لاکھ ٹن سے زائد رہی ان کے مطابق پیداوار کے یہ عداد و شمار شگر ایڈوائزری بورڈ کے جاری کرتا ہے ان کا کہنہ ہے کہ اگر حکومت ہماری تجویز کو مان لیتی تو چینی کے پیداوار 63 لاکھ ٹن ہو سکتی تھی ہم نے ملک میں کرشنگ سیزن کے آگاز سے پہلے ساڑھے تین چار لاکھ ٹن خان چینی کے درامت کا مطالبہ کیا تھا تاہم ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا انہوں نے بتایا کہ چینی کے پیداوار مزید ہو سکتی تھی اگر خیبر پکتونخواہ میں پیدا ہونے والا گنہ گڑ کی تیارے میں استعمال نہ کرنے لیے جاتا سکندر کا کہنے تھا کہ اس صوبے میں ڈیرھ لاکھ ٹن تک گنہ گڑ کی تیاری کے لیے استعمال ہوا شگر درامت کنندہ وحید میمن کا اس بارے میں کہنے ہے کہ چینی کے پیداوار 57 لاکھ ٹن تک رہی جبکہ ملک میں اس کی خپت پچپن لاکھ ٹن ہے پچھلے سال کا پچپن ہزار ٹن سٹاک بھی اس میں شامل کیا جائے تو پاکستان میں خپت سے زیادہ چینی موجود ہے سکندر خان نے چینی کے ایکس مل ریٹ کا بتاتے ہوئے کہا کہ مختلف شگر میلوں کا ایکس فیکٹری ریٹ مختلف ہوتا ہے تاہم اگر آسطن نکالا جائے تو یہ نوے روپے فی کلو گرام تک آ رہا ہے یعنی ملک اس قیمت پر چینی مارکٹ پر بیچ رہی ہے کراچی کی ہول سیل مارکٹ جوڑیا بازار میں چینی کے تاجر پہ سینگ آف آر کا کہنا ہے کہ انہیں 90 روپے فی کلو گرام کے حساب سے چینی مل رہی ہے اس میں لیبر ٹرانسپورٹ اور ٹیکسوں کے اخراجات شامل کر کے ہول سیل میں اسے 90 سے 93 روپے فی کلو گرام بیچا جا رہا ہے جو پرچون میں کہیں 98 روپے اور کہیں 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ملک میں چینی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بڑھی اس بارے میں شگر ایمپورٹر وحید میمن کہتے ہیں کہ حکومت گنے کی قیمدادی قیمت مقرر کرتی ہے جس پر شگر ملوں کو کاشکاروں سے گنہ خریدنا ہوتا ہے اس سال کے کرشنگ سیزن میں شگر کی قیمدادی قیمت 200 روپے فی من مقرر کی گئی تھی تاہم بعض شگر ملوں کا دعوی ہے کہ انہوں نے یہ گنہ 300 روپے فی من کی قیمت میں خریدا اس کی وجہ یہ ہے کہ شگر ملے زیادہ چینی پیدا کر کے اسے زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتی تھی جس میں مستقبل کے سعودیہ اور افواہوں پر چینی کی قیمت بڑھانے والے مافیا کا عمل دخلتا جو اس شعبے میں سٹے گذریہ چینی کی قیمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں میمن نے کہا کہ اگر شگر ملوں نے زیادہ مہنگ داموں گنہ خریدا تو اس میں ان کا قصور تھا کیونکہ حکومت نے تو گنے کی قیمت کم مقرر کی تھی مہنگا گنہ خریدنے سے پیدا والی لاغت بڑھی ہے تو اس کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے یہ ساری ذمہ داری شگر ملز مالکان کی ہے جو زیادہ اور بڑتی قیمت کی افواہوں پر زیادہ مہنگا گنہ خریدتے رہے شگر ملز اسوسییشن کے چیرمن سکندر خان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شگر ملز نے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ امدادی قیمت سے زیادہ قیمت پر گنہ خریدا انہوں نے کہا کہ یہ گنہ تین سو سے چار سو پر زائد کی قیمت پر خریدا گیا جبکہ حکومت نے گنہ کی امدادی قیمت دو سو پر فیمن مقرر کی تھی شگر ملز کی جانب سے زیادہ گنہ خرید کر اضافی پیداوار حاصل کر کے چینی کی قیمت پڑھانے کے خیال کو انہوں نے مسترد کیا سکندر نے بتایا کہ افواہوں کے ذریعے مسنوی بہران پیدا کر کے مستقبل میں چینی کی زیادہ قیمت حاصل کرنے کی ساری باتیں بے بنیاد ہے سکندر نے بتایا کہ شگر ملز نے مہنگا گنہ میڈل مین کی وجہ سے خریدا جو چھوٹے چھوٹے کاشکاروں سے اسے خرید کر زخیرہ کر رہے تھے اور شگر ملوں کو اپنی ضرورت کے لیے ان سے گنہ خریدنا پڑا جو مہنگ اداوہ ملا انہوں نے کہا کہ جب مہنگا گنہ ملے گا تو سستی چینی کیسے فراہم کی جا سکے گی انہوں نے چینی کے شعبے میں ملوں کے کارٹل کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہر کوئی مسابقت کے دور میں ہے اور ہر ایک اپنی پیداواری لاغت کو دیکھتے ہوئے ایسی قیمت پر چینی فروک کرتا ہے جو اس کی پیداوار کو مسابقت ہی بنائے تاہم وحید میمن کا کہنے ہے کہ اگر انڈیا سے چینی درامت ہوتی تو وہ ستر روپے فی کلوگرام ملتی جو اخراجات کے ساتھ اسی روپے پڑتی لیکن حکومت نے اسمبلی مسترد کر دی انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے سستی چینی بیچنے کے لیے انتظامی حرفیں استعمال کرنے کی وجہ سے اس وقت کراچی کے اناجمنڈی سے چینی یکسر غائب ہو چکی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا